اسلام علیکم دوستو اے اچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوے وائی تھری ٹو میں اگر ری سٹارٹ کا مسئلہ آ رہا ہو تو آپ نے کس طرح ٹھیک کرنا ہے تو یہ دوستو ویڈیو سافٹ ویر والی ہے اس سے پہلے میں ہارڈ ویر سے بھی اس کو ٹھیک کر چکا ہوں آپ وہ والی ویڈیو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے میں نے ٹھیک کیا تھا تو اب پہلے نمبر پہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس موبائل کے اپنے کی بیٹری چینج کر لینی ہے اگر بیٹری چینج کرنے سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ سوفر کر لیں یا پھر آپ کھول کے اس کو ٹھیک کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ آن ہوا ہے لیکن یہ خود بخود بند ہو جائے گا پھر یہ خود ہی آن بھی ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود بند ہوا ہے خود ہی آن ہو گیا تو یہ فون یعنی کہ اس ہی مسئلے میں آیا ہوا ہے میرے پاس تو اس میں دوستو اکثر سوفر جب پرانا ہو جائے تب بھی یہ مسئلہ کرتا ہے یا پھر کوئی ٹیکنیشن جو سوفر ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کرے تب بھی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کا سوفر اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو سوفر کا لنک بھی ڈسکرپشن سے مل جائے گا یہ فون کیونکہ ایم ٹی کے کا ہے تو اس کے یو ایس بی ڈرائیور بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ بھی آپ کو لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ایس پی ٹول چاہیے کیونکہ ایس پی ٹول کے ذریعے میں پہلے چیک کرتا ہوں اگر ہو جاتا ہے نہیں تو میریکل کے کریک کے ذریعے اس کو انسٹال کر لیں گے تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا اور ایک ڈی اے فائل ہوتی ہے جس کے ذریعے اس کی بوٹ ہم نے کروانی ہوتی ہے تو ڈی اے فائل جو ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن سے ہی ملے گی یعنی ساری چیزیں آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گی تو بس آپ نے جو سب سے پہلے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرنی ہے اور پھر آپ نے آگے اس پہ اپلائے کرنا ہے تو اب ہم اس میں سے بیٹری نکال لیتے ہیں اور اس فون کو ادھر رکھ دیتے ہیں تو ابھی دوستو ہم ڈیکسٹوپ پہ آ چکے ہیں پی سی پہ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجیشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اور اگر آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پہ بھی ہمارا افیشل پیج ہے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجیشن کے نام سے وہ بھی آپ لائک کر لیں اور فالو کر لیں تاکہ یہاں پہ بھی آپ کو سپورٹ ملتی رہے گی تو یہ ہے دوستو ہمارا پیج فیس بک کا افیشل اس کو آپ نے لائک کر لینا ہے اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں آپ دوستو شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں نے جیسے کہ بتایا ہے ڈسکرپشن سے آپ کو چیزیں مل جائیں گی میرے پاس یہ ہے ایک فلیش ٹول ورجن فائیو ہے اور اس کا جو آگے پندرہ چوبیس ہے اس کے بعد یہ بھی ورجن فائیو اور سولہ بیس ہے اور یہ ورجن فائیو ہے انیس سولہ یعنی تین قسم کے میرے پاس فلیش ٹول ہیں تو سب سے پہلے ہم کم جو یعنی پرانا ہے اس پہ ٹرائی کرتے ہیں اوپن کر لیتے ہیں اب دوستو میں نے کیونکہ بتایا تھا ڈی اے فائل وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ اجنٹ اس کو آپ نے کلک کرنی ہے تو یہاں پہ یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے ڈی اے فائل اس کا لنک یہاں سے میں کاپی کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے پیسٹ کرنا ہے اور اوپن کر لینا ہے تو یہ ڈی اے فائل میرے پاس آگی یہ ہم نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے ڈاؤنلوڈ اجنٹ والی اپشن میں اس کے بعد ہم نے سیکیٹر یہاں پہ فائل ایڈ کرنی وہ کہاں سے ملے گی وہ آپ نے جو ڈاؤنلوڈ کی ہوگی ڈسکرپشن سے آپ کو مل جائے گی تو میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہے تو یہ میں اس کو یہاں سے ایڈ کر دیتا ہوں اب دوستو ایڈ کرنے کے بعد آپ پری لوڈر سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کا فون ڈیڈ ہو جائے تو مجھے پتا ہے میرے موبائل اس کے ساتھ میچ ہے یہ فائل میں نے ٹیسٹ کی ہوئی ہے تو اس لیے میں یہاں پہ پری لوڈر کو سکپ نہیں کروں گا اس کے بعد فارمیٹ اینڈ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے اگر دوستو اس پہ کام نہیں کیا تو پھر ہم صرف ڈاؤنلوڈ پہ رکھ کے فارمیٹ کو ہتم کر دیں گے پھر اس پہ کر لیں گے تو ابھی اس میں بیٹری ڈالنی ہے اور دیکھ لیں کوئی بٹن میں پریس نہیں کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں کرنا بس آپ نے یہاں پہ کیبل لگا دینی ہے ابھی یہاں پہ تو یہ کام نہیں کیا اس کو ہم ابھی نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے جیسے کہ میں نے بتایا تھا ڈاؤنلوڈ پہ رکھ کے تو صرف ڈاؤنلوڈ کر دینی ہے تو یہاں پہ بھی ہم کیبل لگا دیتے ہیں تو اب دوستو اس ٹول کے اوپر تو اس نے کام نہیں کیا ہم ٹول دوسرا چینج کر لیتے ہیں ایک دفعہ تو یہ بھی سیم اسی طریقہ سے آپ نے کرنا ہے ڈی اے فائل پہلے لگانی ہے میں ڈی اے فائل کیونکہ میں نے لنک کپی کیا ہوا ہے اس وجہ سے یہاں سے اوپن کر کے یہ ایڈ ہو گئی اب سکیٹر جو ہے وہ بھی میں نے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے تو یہ بھی اس میں ایڈ کر دی ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے فارمیٹ اینڈ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے فارمیٹ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ فائل اس کے ساتھ میچ ہے ٹیسٹڈ فائل ہے تو یہاں پہ بھی کچھ ایرر آ گیا ہے اب ایک دفعہ ہم بیٹری نکال کے پھر سے لگا لیتے ہیں تو یہ دوستو دوسرا ٹول بھی کام نہیں کیا اب ہم دیسرے ٹول سے کام لے لیتے ہیں اگر اس سے نہیں ہوا تو پھر ہم میریکل کے کریک کے ساتھ اس کو کریں گے اب دوستو یہاں پہ بھی ہم نے اس میں ڈی اے فائل جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ یہ ڈی اے فائل میں نے لنک کافی کیا ہوا تھا اس میں ایڈ بھی نہیں ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں دوستو میریکل کا جو کریک ہے اسی کو استعمال کرنا پڑے گا تو تب ہی جا کے یہ انسٹال ہوگا تو یہ میرے پاس میریکل کا کریک آ گیا ہے تو ابھی دوستو میریکل کا جو کریک ہے وہ اوپن ہو چکا ہے 2.82 ورجن ہے اس کا تو اس کا میں نے بتایا تھا آپ کو لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے بوٹ سیلیکٹ کرنی ہے آٹھ نمبر والی اور یہاں پہ ہم نے رائٹ یہ اوپر کلک کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ فارمیٹ آل اینڈ رائٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اگر کریں گے تو فون آپ کے ساتھ میچ فائل نہیں ہوئی میچ تو پھر آپ کا فون ڈیڈ ہو جائے گا آپ نے صرف سکپ پری لوڈر پہ کلک کر لینی ہے میں تو نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس اس کی اپنی فائل ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے اس میں ڈی اے فائل جو ہے وہ کدھر ایڈ کرنی ہے کسٹم سیٹنگ میں جا کے یہاں پہ ہم نے ڈی اے فائل ایڈ کرنی ہے یہ فائل ایڈ ہو گئی اس کے بعد ہم نے پھر سروس پہ آنا ہے اور یہاں پہ اس کی اپنی فائل ایڈ کرنی ہے یہ میرے پاس اس کی فائل ہے سکیٹر نام کی تو یہ بھی فائل دوستو اس میں ہو گئی اب سکپ پری لوڈر آپ نے اس کے اوپر کلک لازمی کر لینی ہے کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو فائل میچ نہیں ہوئی پھر فون ڈیڈ ہو جائے گا اگر میچ ہوئی تو پھر تو چل جائے گا لیکن اگر آپ سکپ کریں گے تو فائل اگر میچ نہ بھی ہوئی تو فون آپ کا ڈیڈ نہیں ہوگا لیکن ٹھیک بھی نہیں ہوگا لیکن وہ لوگوں پہ ہینگ رہے گا اب سٹارڈ کا بٹن میں نے دبا دی ہے تو اس کو اب ہم کیبل لگاتے ہیں تو یہ دوستو میں نے کیبل لگا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مریکل کا جو کریک ہے اس نے ابھی یہ یہاں پہ کچھ ہمیں سامنے ایک اس کی جتنی فائلیں ہیں وہ ساری بتائی ہیں کہ آپ نے کون کون سی اس میں رائٹ کرنی ہے تو دوستو یہاں پہ اس پری لوڈر کو انچیک کر دیں یا چیک لگا رہنے دیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ سکپ کر دیا ہوا ہے اگر یہاں پہ سکپ نہیں کیا ہوتا تو پھر اس کو انچیک کر دیتے تو یہاں سے بھی سکپ ہو سکتا تھا ابھی دیکھیں میں اوکے کروں گا تو یہاں پہ سکپ پری لوڈر کا آپشن آ جائے گا یہ میں نے اوکے کر دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پری لوڈر سکپ لکھا ہوا آگیا ہے اس کے بعد یہ فائلنس میں رائٹ ہونی شروع ہو گئی ہے تو ابھی دوستو یہ مکمل ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیبل لیدہ کر لی ہے اب اس سے ہم نے ایک دفعہ بیٹری نکالنی ہے اور پھر لگا دینی ہے تو موبائل کو ہم آن کر لیتے ہیں تو یہ ابھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں موبائل ہمارا آن ہو چکا ہے تو اس کو تقریبا یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم بھی لگے گا کیونکہ آپ دوستو کو پتا ہے جب موبائل کو فلیش کریں یا پھر ہارڈ ری سیٹ کریں یا فیکٹری ری سیٹ کریں تو موبائل اپنے لوگوں کے اوپر تھوڑا سا ہینگ ہو جاتا ہے تو اب دوستو اس کو ہم نے کیا ہے فلیش تو یہ پہلے تو چیک کرتے ہیں کہ ری سٹارٹ تو نہیں ہو رہا تو ابھی دوستو ری سٹارٹ تو یہ نہیں ہو رہا لیکن یہ فسٹ لوگوں پہ ہینگ ہے اس کے آگے یہ جا ہی نہیں رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب اس کو ہم ایک دفعہ ہارڈ ری سیٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں کیونکہ فائل ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ ڈاؤن گریڈ یا کچھ ایسا کوئی بھی سسٹم ہو جائے تو پھر موبائل اس طرح کی سیچویشن میں آ جاتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو ایک دفعہ ری سٹ کر لیتے ہیں کے ایک دفعہ پہلے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹک ہو گیا تھا جب ہم نے فلیش کیا ہے تو اب موبائل مارا خود بخود آکے چلا گیا ہے آواز بھی آئی ہے تو یہاں پہ میں جیسے کہ بتا رہا تھا کہ ہر موبائل لوگوں پہ ہنگ ہو جاتا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا سٹک ہوگا تو ہم اس کے یہاں پہ آن ہونے تک ویلکم مینیو آنے تک ویٹ کر لیتے ہیں یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ یہ پرانا مارڈل ہے تو ڈیڑھ دو منٹ یا تین منٹ زیادہ زیادہ لگ جائیں گے تو اب بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مینیو ویلکم آ چکا ہے ایف آر پی چیک کر لیتے ہیں ایف آر پی تو نہیں لگ گیا کیونکہ ہم نے ہارڈری سیٹ اپ بھی کیا ہے تو ایف آر پی نہیں لگا ہوا میرے تو ڈیڑھ منٹ لگا ہے تو تین منٹ آپ ویٹ کر لیں اگر نہیں آتا تو پھر اس میں کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ تو میں نے آپ دوستوں کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کو ٹھیک کر لیا ہے اور یہ مکمل آن بھی ہو چکا ہے اور اس میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ہم نے سوفوئر انسٹال کیا ہے تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو سوفوئر انسٹال ہوا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو شو ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ دوستو ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات